عوض بلہ منشی طوان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت نیوز کے موزے سامین حقیقت نیوز کی ایک اور ویڈیو میں خوش شامدید موزے سامین شاہ محمد قریشی اقوام متحدہ کے رینماوں سے ملاقات کے لیے نیو یارک پہنچ گئے حقیقت نیوز کی ٹیم آپ کو مکمل طور پر بتانے جاری ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی جس ٹاس پر گئے ہیں عمران خان نے ان کو جس مشن پر بھیجائے اس مشن کے آخری دور میں شاہ محمد قریشی پہنچ چکے ہیں پاکستان کا امن کا مشن اس وقت زور و شور سے جاری ہے ایران اس کے بعد سعودیرہ اور اس کے بعد واشنگٹن کے دورے کے لیے نیو یارک میں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کیوں گئے عمران خان کو کیا ضرورت پڑی وہ ان تمام ممالک کے درمیان میں امن کا معاملہ تیہ کرے اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو بتائیں گے کہ وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی اقوام متحدہ کی رینماؤں سے ملاقات کے لیے ایک روزہ دورے پر نیو یارک پہنچے ہیں جس کے بعد وہ امریکی قیادت سے ملاقات کے لیے واشنگٹن بھی جائیں گے ویڈیو بہت زیادہ ایپورٹن ہے ویڈیو کو ان تک دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں موسیقی نے اس چینل کا پہلا اور بنیادی مقصر اپنی ولکی ٹاپ ایجن سی آئی اصائی فریمیرسر عمران خان صاحب اور آرمی کو سپورٹ کرنا ہے کمنٹس ووکس میں ولکی ٹاپ ایجن سی آئی اصائی فریمیرسر عمران خان صاحب اور آرمی کے حق پہ ناراض ضرور لگائیں ویڈیو کو آگے پڑھانے سے پہلے ان تمام عباب سے اس بات کی گزارش کریں گے جنہوں ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیوز سے لیٹڈ جب ہی ہم کو ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ کو مل سکیں نیز ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سب ان کمنٹس ووکس میں پاکستان زنداباد پاکستان آرمی پاکستان کی ورلکی ٹاپ جنسی آئی اصائی اور عمران خان زنداباد کا نعرہ لگانا مت بھولئے گا اس وقت کھٹے میں ایک کشیدگی ہے اور اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے پاکستان میدان میں کود پڑا ہے واضح لے کہ وزیر خارجہ وزیعظم کی ہدایت پر مشرق وسطہ میں ایران اور امریکہ کے مابین جاری کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مختلف ممالک کے دورے پر اس وقت وزیر خارجہ موجود ہیں ایک خصوصی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹرینفی دھجاگ نے پریس بریفنگ دیتو یہ بتایا کہ شامود قریشی کی اقوام متحدہ کی رینماوں سے ملاقات کا انتظام پاکستانی مشن کی درخواست پر کیا گیا اور سیکٹری جنرل دورے پر آئے وزیر خارجہ سے بشکوپی ملاقات کرتے رہے نیو جارک میں موجود اعدداروں نے صافیوں کو بتایا کہ ایک روزہ دورے کے دوران وزیر خارجہ اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انتیو گوتریس اور جنرل اسمبلی کے صدر تجانی محمد باندے سے ملاقات کریں گے دوسری جانب دفتری خارجہ سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ وزیر خارجہ شامود قریشی پدرہ سے ستارہ جنوری دو ہزار بیس تک نیو یورک اور واشنگٹن کا دورہ کریں گے اور آپ کو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت نیو یورک میں پہنچ چکے ہیں اور اپنے مشن کو اقتتام تک پہنچانے جانے ہیں آپ کو اینڈ میں بتاتے ہیں کہ اصل میں مشن کیا ہے عمران خان نے کیوں بھیجا سب ان مزید تفصیل میں جاتے ہوئے آپ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دوران شامود قریشی نیو یورک میں سیکٹری جنرل سمیت اقوام متحدہ کی قیادت جبکہ واشنگٹن اپنے امریکی ہم منصب مائک پومپیو قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ اور برائن اور دیگہ آلہ حکومتی عدداروں سے ملاقاتیں کریں گے بیان میں بتایا گیا ہے کہ وزیر خارجہ کیپیٹل ہل میں بھی ملاقات کریں گے جبکہ دورہ کے دوران میڈیا، ٹھنگ ٹینک اور امریکہ میں مقیم پاکستانیوں سے ملاقات بھی ان کی مصروفیت کا حصہ ہے امریکہ میں ہونے والی ان ملاقاتوں میں پانچ اگست کے بھارتی یک طرف اقدام کے بعد مقبوضہ جمہور کشمیر کی تشویشناک صورتحال اور اس کے علاوہ امن عمل سمیت باہمی دلچسپی کے اہم عمور پر بھی زیر بیعث آئیں گی تمام باتیں اپنے حالیہ دورے کے دوران وزیر خارجہ ایران اور سعودی عرف جا کر ان کی آلہ قیادت سے ملاقات کر چکے ہیں جس میں انہوں نے دونوں ممالک پر تحمل سے کام لینے پر زور دیا تھا پشمیر کے بارے میں پوچھے کے سوال کی جواب میں اقوامی اتیدہ کے تجوان نے کہا کہ امریکہ اس معاملے پر مسلسل رابطے میں ہے ہم نے پاکستان اور بھارت دونوں سے بات کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ کشمیر میں کسی بھی سیاسی صورتحال میں انسانی حقوق کو ہر صورت مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے بہت زمین اس وقت سب سے پہلے آپ کو گاہ کرتے چلیں کہ پاکستان کس مشن پہ ہے عمران خان نے وزیر خارجہ شامد قریشی کو ایران سعودی عرب اور پھر امریکہ کے دورے پر کیوں بھیجا یاد رہے کہ اس وقت کشیدگی کے جو مناظر آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آ رہی ہیں وہ امریکہ کی طرف سے ایران کے اوپر تھوبے گئے ایران نے رپلائی دیا قاسم سلمانی کی شہادت کا میزائل داغے اراک کے امریکی بیسس کے اوپر جس میں پہلے ہی اراکی حکومت کو اگاہ کر دیا تھا اور پندرہ سے تیس بلیسٹک میزائلوں کا فائر ہونا تمام معاملات اس کے بعد اتنے حد تک کشیدگی کے بعد ایٹمی ہتھیاروں تک جا کر پہنچی تھی اس وقت امران خان نے خصوصی ٹاس دیا جنرل کمر جوید باجوہ کو اور شامد قریشی کو شامد قریشی کو فوری حکم دیا کہ وہ ایران سدرب اور واشنگٹن کا دورہ کر کے تمام ممالک کو تحمل مزاجی سے کام لینے کے بارے میں آگاہ کریں بہت زمین اس وقت شامد قریشی نیو یارک میں پہنچ چکے ہیں جس کے بعد وہ امریکی قیادت سے ملاقات کے لیے واشنگٹن بھی جائیں گے اب نیو یارک میں پہنچنے کے بعد شامد قریشی کا یہ آخری مرلہ ہے جس ٹاس پر ہیں وہ اگر پاکستان ان تمام مراحل سے بہترین انداز میں گزر جاتے ہیں اور ان تمام ممالک کے درمیان میں امن کا گہوارہ بن کر ثابت ہوتا ہے تو پاکستان ایک بہترین معیشت بن کر ابرے گا کیونکہ پاکستان کی سفارتی اور تجارتی تلقات اس کے بعد دنیا کے ساتھ بہتر ہو جائیں گے وہیں پر عمران خان کے آنے کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان اپنی ایمج کو کس طریقے سے قرار رکھی ہوئی ہے یہاں پر ایک اہم چیز آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر خارجہ شامد قریشی کا کہنا ہے کہ خطے کے امن و استقام کے لیے ضروری ہے کہ ایران اور امریکہ کو مذاکرات پر امادہ کیا جائے تاں کہ معاملات افہام و تفہیم کے ساتھ پر امن انداز میں تیف پائی جا سکیں شامد قریشی سعودی عرب کے بعد دن حکومت ریاض میں سعودی دفتر خارجہ پہنچے تھے جہاں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرانل سعود نے ان کا پرتبال خیر مقدم کیا تھا مجھے زمین اگر پاکستان ان تمام جیزوں میں سرخرو ہوتا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان میں حالیہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے پاکستان آل ریڈی کردار ادا کر چکا ہے امران خان نے دورہ کیا تھا ایران کا اور سعودی عرب کا اور دونوں والے کے درمیان میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بہت ساری ایفرٹ کی تھی لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں ڈونالڈ ڈرمپ کی ان تمام ڈیویلپٹس نے دونوں ممالک کے درمیان میں ایک نئی آگ کو پھڑکا دیا تھا ایک مطلب پھر پاکستان کی طرف سے کعوش کی جاری ہے یاد رہے کہ پچھلے دنوں کے ہم بات کرتے چلے پچھلے کچھ سالوں کی تو پاکستان کا ایمیج پوری دنیا کے سامنے خراب کیا جا چکا تھا پاکستان کو ایک ٹیررسٹ کنٹری کے نام سے ہی مشہور کر دیا تھا لیکن الحمدللہ پاکستانی یہ ثابت کہہ کہ نہ ہی مسلمانوں کا کسی ٹیررزم کسی دہشتگردی کے ساتھ تعلق تھا نہ ہے اور نہ ہی رہے گا پاکستان ایک پور امن ملک ہے اور پاکستان بار بار ایڈیا کو بھی ریپلائیس روپیس میں اسی وجہ سے دیتے ہیں کہ پاکستان ام چاہتا ہے اور پاکستان جنگ کی طرف نہیں جانے چاہتا وزیر خاجہ نے اپنے سہودی حمن صاحب شہزادہ فیسن بن فرانس سے ملاقات کی جس میں وشر کے وسطہ میں پائے جانے والی کشیدگی اور خطے میں امن و امان کی صورتحال سمیت باہمی تلچسپی کے اہم علاقائی اور عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا شامد قریشی نے کہا کہ خطے میں پائے جانے والی کشیدگی باعث تشویش ہے اس کشیدہ صورتحال کو اعتدال پر لانے اور خطے کے امن و استقام کو تحفظ فرام کرنے کیلئے ضروری ہے کہ معاملات کو سفارتی ذرائع بروکار لاکر پر امن طریقے سے حل کرنے پر زور دیا جائے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کوششی یہی ہے کہ تمام فرقین کو سبرتعمل کا مظاہر کرنے اور تنازات کے حل کے لئے مذاکرات اور گفتگو کرنے کا رستہ اپنانے پر پر امادہ کیا جائے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں تشویش ہے اگر اس آگ کو تھنڈا کرنے کے لئے بروقت اقدام نہ اٹھائے گئے تو یہ پورا خطہ اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے وزیر خارجہ شامد قریشی نے کشیدہ صورتحال پر کابو پانے کے لئے خطے کے دیگر وزارے خارجہ سے ہونے والے روابط سے بھی سعودی حمن سب کو آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ خوش آئند بات یہ ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں اپنے اپنے بیانات میں واضح کر چکے کہ وہ مزید کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتے ان حالات میں ضروری ہے کہ فرقین کو مذاکرات پر امادہ کیا جائے تاکہ معاملات افہام و تفہیم کے ساتھ پور امن انداز میں تیہ پائے جا سکیں پیارے دوسر شامد قریشی نے اپنے سعودی حمن سب کو پاکستان کی تشویز سے آگاہ کر تو یہ کہا کہ کشیدگی میں اضافہ سے اغوان امن عمل جو اہم مرلے میں داخل ہو چکے اس کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے پاکستان میں سعودی وزیر خارجہ نے مشرق کے وسطے میں پائے جانے والے بہرانی کیفیت پر کاغو پانے اور خطے کو مزید کشیدگی سے بچانے کے لئے وزیعظم عمران خان کی امن کاوشوں کو سراہا اور شامد قریشی کے دورے اور کوششوں کا خیر مکتم بھی کیا قبل عظیم وزیر خارجہ شامد قریشی خطے میں جاری کشیدگی میں کمی کے سلسلے میں اپنے دورے کے دوسرے مرلے میں ایران سے سعودی عرب پہنچے تھے پیر کو شامد قریشی ریاض کے شاہ خالد انٹرنیشنل رپورٹ پہنچے تھے تو سعودی عرب کے ڈپٹری وزیر برائے پروٹوکول عظم الحقین سعودی ہمیں پاکستان کے صفیر راجہ علی اجاز اور دیگر سینئر حکام نے ان کا استقبال کیا تھا وزیر خاند قریشی دورے سعود عرب کی تکمیل پر امان روانہ ہو گئے تھے وہ امان میں سابق فرموا سلطان قابوس بن سعید کے انتقال پر شاہی خاندان سے تحضیت بھی کی اب پاکستان کی طرف سے ایک نیا قدم اٹھایا گیا موجود سامین ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگ کے لئے صرف یہی میسیج چھوڑیں گے کہ اسی طریقے سے اپنی محبت کا ادار حقیقت نیوز کی ٹیم کے ساتھ کہتے رہے ہیں ہماری ویڈیو کو جس سے آپ شیئر کر رہے ہیں ورڈس اپ ٹوٹر فیس بک انسٹراغرام اسی طریقے سے شیئر کرتے رہے ہیں کیونکہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے ہماری آواز بہت سارے لوگوں تک پوائنٹ ہے جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں اس میں آپ برابر کی شریک ہیں اور پاکستان امن کا گیوارہ ہے اور یہ حقیقت نیوز اپنی ہر ویڈیو میں ثابت بھی کرتا رہے ہیں اسی طریقے سے اپنی محبت کا ادار کرتے رہے ہیں ہماری ویڈیو پسارے سور میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈی ایکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں